آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر صوبے بھر میں منشیات کے خلاف پنجاب پولیس کا کریک ڈاؤن جاری آئی جی پنجاب کی ہدایت پر فرنڈ ڈیسک افسران کی بوڈی ویئر کیمرو بارے ٹریننگ پنجاب سیف سیڈیس آتھورٹی نے پچاس فرنڈ ڈیسک افسران کو بوڈی ویئر کیمرو کے استعمال بارے تربیت دی ہنجر وال لاہور میں منشیات فروشوں کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی کانسٹیبل سعید اور تالیب حسین ہسپتال میں زیر علاج اور پولیس تھانہ سیٹی ساہیوال کی کارروائی کہبہ خانہ میں غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث نو ملزمان گرفتہ اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہام خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی حدارت پر صوبے بھر میں منشیات کے خلاف پنجاب پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے آئی جی پنجاب نے تعلیمی اداروں اور ہوسٹلز میں منشیات کی استعمال اور فروخت کی روک تھام اور مقروض دھندے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم دیا ہے روان سال کے دوران صوبے کے تمام ازلام منشیات کی سپلائی چین میں ملوث مگلرز اور ڈیلرز کے خلاف بارہ ہزار آٹھ سو پچیس مقدمہ درج جبکہ تیرہ ہزار اٹھائیس ملزمان گرفتار کیے گئے ملزمان کی قبضے سے چھ ہزار تین سو پینٹیس کلو گرام چرز اک سو چھتر کلو گرام ہرون بیس ہزار پانس سو بیاسی گرام آئیس اور ایک لاکھ چوراسی ہزار ساس سو پندرہ لیٹرز شراب برامت کی گئی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا تھا کہ طلبہ اور طالبات کو منشیات سے محفوظ رکھنے کے لیے تعلیمی اداروں میں خصوصی اگاہی مہم اور لیکچرز بھی جاری ہیں آر پیوز، ڈی پیوز، منشیات فروشوں کے منظم گروپوں اور سپلائی چین کے خاتمے کے لیے سخت ایکشن جاری رکھیں آئی جی پنجاب کی ہدایت پر فرنڈ ڈیسک افسران کی بوڈی ویئر کیمرو بارے ٹریننگ پنجاب سیف سٹیس آتھارٹی نے پچاس فرنڈ ڈیسک افسران کو بوڈی ویئر کیمرو کے استعمال بارے تربیہ دی ہے بوڈی ویئر کیمرے فرنڈ ڈیسک پر موجود افسران کو فراہم کیا جائیں گے بوڈی ویئر کیمرے کو سیف سٹیس سکرین پر لائیو مونیٹر کیا جائے گا تھانوں میں آنے والے سائلین سے برطاؤ کو بوڈی ویئر کیمرو کے ذریعے دیکھا جا سکے گا ہنجر وال لاہور میں منشیات فروشوں کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی کونسٹیبل سعید اور تالیب حسین ہسپتال میں زیرے علاج ہیں پولیس کی جانب سے بدنامے زمانہ ڈکیت اور منشیات فروش فیصل اور فیشو کی گرفتاری کے لیے شادی وال میں ریٹ کیا گیا تھا ریٹ کے دوران کونسٹیبل سعید کو ایک جبکہ تالیب حسین کو دو فائر لگے ڈی آجی آپریشنز لاہور کے حکم پر ایس پی صدر نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر زخمی اہلکاروں کی عیادت کی اور ان کو بہترین ٹی بھی امداد فرام کرنے کی ہدایت بھی کی ہے ڈی آجی آپریشنز لاہور کی ہدایت پر ڈالفن سکوارڈ سٹریٹ کرمنلز کے خلاف متحرک شہری سے گن پوائنٹ پر موبائل چھین کر فرار ہونے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں ڈالفن ٹیم نے شہری کی نشاندہی پر ریسپانس کرتے ہوئے ملزمان کو راؤنڈ اپ کیا ملزمان کے قبضے سے چھینے گے موبائل، سکیش، پسٹل اور موٹر سائیکل برامد ہوئے ہیں ملزمان نے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا ملزمان قاسم رحمان کو تھانہ مزنگ کے حوالے کر دیا گیا ہے گجرانوالا پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں تھانہ کینٹ پولیس نے ڈکیٹی اور رہزنی میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لیا ہیں ملزمان کے قبضے سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے نقدی اور ناجائز اسلحہ برامد کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے پولیس تھانہ سیٹی ساہیوال کی کارروائی کہبہ خانے میں غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث نو ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں ایسا چو تھانہ سیٹی ساہیوال مدسر غفار نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے کہبہ خانے میں غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث شیخ خاتین اور تین مرد ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز